آج کی اس ویڈیو میں فرنڈز آپ لوگوں کے ساتھ بات کرنے والی ہوں اڈینیم پلانٹ کیر اینڈ فرٹیلائزر کے بارے میں اڈینیم فرنڈز ڈیزرٹ روز پلانٹ کے نام سے بھی آپ اس کو جانتے ہیں ان کے بہت ساری ویرائٹی آتی ہے آپ نرسری میں اگر اس پودھے کو لینے جائیں گے تو آپ کو یہ بہت سارے کلرز میں مل جائے گا ان کے فلارز میں بھی آپ کو ویرائٹی ملے گی کچھ سنگل پیٹل ڈبل پیٹل اس طرح سے آپ کو ملیں گے پرائز کی بات کروں فرنڈز تو یہ نرسری میں آپ کو جو ان کے نون گرافٹیڈ پلانٹ ہوتے ہیں وہ ہنڈرٹ کے ایباو ملتے ہیں اور جو ان کا گرافٹیڈ ہوتا ہے وہ آپ کو فور ٹو فائیو ہنڈرٹ تک کی رینج میں ملتا ہے ڈیپینٹ کرتا ہے آپ کی سویرائٹی کا پلانٹ چوز کر رہے ہیں یہ دیکھیں فرنڈز میرا یہ پلانٹ جو ہے یہ ساڑھے تین سال سے میرے پاس ہے اور اس کو میں نے سولہ انچ کے پورٹ میں لگایا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پلانٹ کا سائز کتنا بڑا ہے اور اس میں کتنی ملٹیپل برانچے ہیں اور سب ہی میں اچھے سے فلارز آ رہے ہیں آپ کو آپ کی پلانٹ میں اگر پھول نہیں آ رہے ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہے پھول جو کھل کے مرجہ گئے ہیں ان پھولوں کو آپ کو کٹ کر دینا ہے فیب میں میں نے اپنے پلانٹ میں بہت اچھے سے ان کی روٹ پروننگ کی ان کی برانچے اس کو کٹ کیا اس میں اچھے سے کھات پانی ڈالا مارچ میں کیا فرٹیلائزر دیا وہ بھی ویڈیو میں نے اپلوڈ کیا ہوئے اور اپریل میں کیا کھات دیا وہ بھی ویڈیو میرے چینل پہ اپلوڈ ہے آپ لوگ ضرور دیکھئے گا ان کی خوبصورتی ان کے کارڈیکس کے وجہ سے جانی جاتی ہے دیکھئے جتنا بڑا ان کا کارڈیکس ہوتا ہے اتنا خوبصورت یہ پلانٹ لگتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پلانٹ کا کارڈیکس کتنا بڑا اور کتنی ساری اس پہ ملٹیپل برانچے ہیں بہت سے لوگوں کی پرابلم کیا ہے فرنڈز کے جو میں نے خاد بتایا ہے ڈالنے کو تو بہت سے لوگوں کے پاس کیا ان کے پاس اڈینیم کا پلانٹ تو ہے لیکن مارکٹ کی مہنگی مہنگی خاد نہیں ہے تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ بات کرنے والی ہوں کہ اگر آپ کے پاس مارکٹ کی کوئی خاد نہیں ہے تو آپ گھر میں آپ کے کچن میں جو خاد ایویلیبل ہے آپ اس سے کیسے اس پلانٹ کی کیر کر سکتے ہیں دیکھئے میں جو بھی ان کی نیچے نیچے ایکسٹرا برانچے آ رہی ہیں ان برانچے کو کٹ کر رہی ہوں مجھے نیچے سے اپنا پلانٹ ایک دم کلین چاہیے ان کی جو بھی برانچے ہیں وہ ایک دم گیپ میں چاہیے ان میں اچھے سے air circulation ہوا اچھے سے پاس ہو اس لیے مجھے بہت زیادہ نیچے سے بوشی نہیں چاہیے اس لیے میں نے جو بھی ان کی چھوٹی چھوٹی برانچے جا رہی تھیں ان کو کٹ کر دیا ہے اس پلانٹ کی سنلائٹ کی requirement کی بات کروں فرنس تو یہ ایسا پلانٹ ہے کہ آپ کو اس کو فلڈے کی اچھی سنلائٹ جہاں پہ آتی ہے ایسی ہی location آپ کو چوز کرنا ہے جہاں اچھی سنلائٹ آتی ہو کیونکہ اگر اس پلانٹ پہ آپ نے پانچ سے چھ گھنٹے کی چار سے پانچ گھنٹے کی سنلائٹ نہیں دی تو آپ کا پلانٹ تو اچھے سے grow کرے گا لیکن اس میں پھول نہیں آئیں گے تو اگر آپ کو آپ کے پودے سے زیادہ quantity میں فلارس چاہیے تو آپ اس پہ اچھی سنلائٹ دیں گے تب ہی آپ کے پلانٹ سے آپ کو پھول کھلتے ہوئے برابر سے ملیں گے دوسرا یہ دیکھیں یہ جو میرے spot میں لگا ہوا ہے پلانٹ میرا جب بھی آپ خات دیتے ہیں تو اچھے سے ہر دس دن میں ایک بار آپ اپنے پلانٹ کی ہلکی ہاتھوں سے گڑائی کریے گڑائی آپ ہمیشہ کسی پتلے ٹول کی ہلپ سے کریں گے خورپی وغیرہ کا یوز نہیں کریں گے ان کے کارڈیکس میں کسی قسم کا کوئی کٹ نہیں لگنا چاہیے وہاں سے فنگس وغیرہ سکتا ہے یہ دیکھیں جو سارے stones یہ اس طرح کے ہوتے ہیں یہ سب کچھ بھی جو بالو میں نکلتے ہیں یہ سب بھی میں نے اپنی مٹی میں ڈالا ہے ان کی مٹی اکدام ان کو well drain بھر بھری مٹی چاہیے جس میں بلکل بھی پانی رکنا نہ چاہیے تو ایسی مٹی میں آپ اپنے پلانٹ کو لگائیں گے وارٹرنگ کی بات کروں فرینڈز تو یہ پلانٹ کی اب جو اتنا گرم پڑ رہا ہے اس ٹائم میں میں تو اپنے پلانٹ میں ڈیلی وارٹرنگ کرتی ہوں اسپیشلی تب جب آپ کے پلانٹ میں فلارز کھلوں ایک بار اگر پھول نہ کھلے ہوں تو آپ کلیاں بننا سٹارٹ ہو رہی ہوں تو اگر مٹی بہت زیادہ گیلی رکھیں گے تو کلیاں ڈراؤپ ہو جائیں گے لیکن اگر اس طرح سے پھول کھلے ہیں اور اگر آپ نے اس پر روز وارٹرنگ نہیں کی تو یہ پلانٹ پانی کی کمی سے سب سے پہلے اپنے فلارز کو گرا دے گا ایک دن میں ہی آپ کا پھول مرجھا جائے گا تو جب بھی پھول کھلے ہوں آپ کے پودے میں تو آپ پلانٹ کی مٹی میں ایک مویسچر مینٹین کر کے رکھیں اور جب پھول نہ کھلے ہوں کلیاں بن رہی ہوں تو ہلکا سا مٹی کو ڈرائے ہونے پر ہی آپ اس میں وارٹرنگ کریں گے بہت ہارڈی پرمننٹ پلانٹ ہوتا ہے ایک بار آپ کے گارڈن میں آتا ہے تو پھر جلدی جاتا نہیں ہے لگاتار فلارز پروڈیوز کرتا رہتا ہے دس سے گیارہ مہینے تک یہ اچھے سے پھول اس میں کھلتے رہتے ہیں دو مہینے ان کا ڈرائے ہوتا ہے جس میں یہ فلارنگ روک دیتا ہے پانی کی بات ہو گئی خات کی بات ہو گئی اب بتاتی ہوں سن لائٹ کی بات ہو گئی اب بتاتی ہوں خات کیا دینا ہے میرے بہت سے ویور مجھ سے کوشن کیا کہ ہم لوگ کے پاس بازار کی کوئی خات جیسے بون میل نیم کھلی یہ سب نہیں ہے تو گھر ایلو میں ہم لوگ کیا دے سکتے ہیں تو دیکھیں میرا پلانٹ بڑا ہے یہ ہے چائی کی پتی جو کی فریش ٹی لیف ہے اس کا یوز آپ کو کرنا ہے یہ نائٹروجن کا رچ سورس ہوتا ہے پلانٹ میں نئی نئی پرانچز نکالتا ہے پتیوں کا کلر میرا پلانٹ بڑا ہے کافی پرانا اس لیے میں دو چمچ فریش ٹی لیف یوز کر رہے ہوں اگر آپ کا پلانٹ نیا ہے زیادہ پرانا نہیں تو آپ ایک چمچ فریش ٹی لیں گے جس کی چائے نہیں بنی ہے آپ ایک چمچ میرا پلانٹ بڑا اس لیے میں نے دو چمچ فریش ٹی لیف لیا اس کے جگہ آپ استعمال کی ہوئی چائے پتی بھی لے سکتے ہیں وہ ایک چمچ کی جگہ آپ کو دو چمچ لینا ہوگا تو اس طرح سے دیکھئے آپ کو اس ٹائم میں گوبر خات زیادہ نہیں دینا ہے کیونکہ اس سے پلانٹ کی لیفی گروت ہی زیادہ ہوگی پلانٹ میں پھول یا کلیاں نہیں بنیں گے اس سے تو گوبر کی خات کو آوائٹ کرنا ہے دوسرا جو ہوم میٹ فرٹیلائزر ہے وہ کیا ہے فرنس وہ دیکھئے اس میں کیلے پیاز اور یہ بنانا کیلے پیاز اور اورنج سوری کیلے پیاز اور یہ سنترے کے چھلکے کا پاوڈر ہے یہ دیکھئے اس طرح سے میں پیاز کیلے اور سنترے کے چھلکے کو سکھا کے رکھتی ہوں یہ اچھے سے میں نے واش کر کے دھوپ میں ان سب کو سکھا لیا ہے تو اسی کا یہ پاوڈر جو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں وہ پاوڈر فارم میں وہ انہی تینوں چیز اس کو پیس کے میں نے اس کا پاوڈر بنایا ہوا ہے تو یہ پاوڈر جو ہے آپ یہ دیں گے جب آپ اس طرح کا سولیڈ اور پاوڈر فارم میں دیتے ہیں پلانٹ کو یہ میں چار ٹی بل چار ٹی سپون کے قریب لے لے رہی ہوں کیونکہ یہ اورگینک ہے اس کا کوئی نقصان نہیں ہے یہ دھیرے دھیرے مٹی میں ڈی کمپوسٹ ہوگا اور پلانٹ کو اچھے سے پھول ملے گا میرا پلانٹ بڑا اس لئے میں نے چار چمچ لیے اگر آپ کا چھوٹا ہے تو آپ اس کو دو چمچ لے سکتے ہیں اس میں فرنڈس میں دو خاد ڈالتے ٹائم دکھانا بھول گئی ہوں میں نے اور کیا لیا یہ دیکھئے یہ ہے انڈے کے چھلکے کیلشیم کا رچ سورس ہوتا ہے پلانٹ کی برانچے اس کو مضبوطی دے گا ان کی جڑوں میں مضبوطی ملے گی اور پلانٹ میں لگاتار اچھے سے جب ان کی جڑوں کا وکاس ہوگا تو پلانٹ میں اچھے سے فلاورز آئیں گے اگر آپ انڈے کے چھلکے نہیں use کرتے ہیں تو اس کی جگہ پر یہ چوک ہے آپ اتنی پیس چوک کو توڑ کے باریک پاوڈر بنا کے یہ use کر سکتے ہیں میں نے دو چمچ انڈے کے چھلکے کا پاوڈر لیا اور ایک چمچ یہ ہے ہلدی ہلدی کیا ہوتی ہے انٹی بیکٹیریال اور انٹی فنگل ہوتی ہے آپ کے پلانٹ میں فنگس اس میں بہت زیادہ لگتا ہے تو یہ ہلدی چیز کو دیکھیں میں نے اس طرح سے ڈال کے مکس کر لیا اس میں مجھے کیلے کے چھلکے کم سمجھ میں آ رہا ہے جو میرا پاوڈر بنا اس میں میں نے کیلے کے چھلکے کا use کم کیا ہے سنترے اور پیاس کے چھلکے اس میں زیادہ پیسے تھے تو اس لیے میں دو کیلے کے چھلکے کو ہاتھ سے crush کر لوں گی ابھی آپ کو دکھاتی ہوں دو کیلے کے سوکھے ہوئے چھلکوں کو لے کے اس طرح سے آپ کو crush کر لینا کیلے کی چھلکے میں heavy quantity میں potassium ہوتا یہ دھیرے دھیرے مٹی میں سڑے گلے گا اور لگاتار plant کو potassium ملتا رہے گا جس سے پھول کھلنے کے بعد اپنے آپ plant میں دوبارہ سے لگاتار پھول کھلتے رہیں گے تو دو سے تین کے لے کے چھلکے کو بھی آپ اس میں mix کر لیجے اور یہ جو خاد ہے یہ بن کے ready ہو گئی ہے اس کو آپ plant کی مٹی کے اندر اچھے سے دبا کے دیں گے اچھے سے دیکھیں فینٹس کیونکہ میں bone meal وغیرہ use کرتی ہوں تو میں ہاتھ سے جلدی مٹی نہیں چھوٹی ہوں ہمیشہ precaution کے طور پر spoon وغیرہ یا پھر کسی خورپی سے ہی مٹی ہٹاتی ہوں تو اس طرح سے دیکھیں مٹی ہٹانے کے بعد آپ یہ خاد جو ہے اپنے پورے پودھے میں اچھے سے گڑھا مطلب hole کر کے یہ ساری خاد ڈال کے اور مٹی سے اس کو cover کر دینا ہے آپ کو تو اس سے کیا ہوگا فرینٹس کے پلانٹ میں اس سے لگتار پھول کھلتے رہیں گے پلانٹ کی جڑوں میں کسی کسیم کا کوئی fungus کوئی rot مطلب fungus وغیرہ سے پلانٹ کی جڑیں گلیں گی نہیں اور یہ ہلتی جو ہے یہ anti bacterial اور anti fungal ہوتی ہے اس سے پلانٹ میں کسی کسیم کا کوئی بھی fungal infection نہیں ہوگا پلانٹ میں فنگس لگتا ہے over watering کے وجہ سے تو ہمیشہ پانی کا آپ خاص خیال رکھیں گے اس کا ڈرینیں اچھے سے آپ رکھیں گے تو پانی کبھی رکھے گا نہیں اور فنگس نہیں لگے گا تو اس طرح سے دیکھیں میں نے اچھے سے hole کر کے یہ پوری خاد اپنے اس پورے پلانٹ میں دے دی اگر آپ کے پاس بزار کی کوئی بھی خاد نہیں ہے تو believe me آپ یہ گھر سے بنی خاد ایک بار ڈال کے دیکھئے لگتار آپ کو آپ کے پودھے پر فلارس کھلتے ملیں گے تو یہ ایک اور ہمیشہ خاد دینے کے بعد آپ اپنے پلانٹ میں watering کر دیں گے جس سے خاد اچھے سے set ہو جائے گی اور دھیرے دھیرے ان کی جڑیں ان کو absorb کرنا start کر دیں گی تو بس friends اس طرح سے اگر آپ بھی adenium کی care کرتے ہیں adenium کو کوئی بہت بڑے پورٹ کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن میرا پلانٹ بہت بڑا ہے اس لئے میں نے اتنا بڑا پورٹ اس کو دیا ہے ہمیشہ آپ کو shallow پورٹ دینا ہوتا ہے لیکن shallow پورٹ مجھے مل نہیں رہا تھا اس لئے میں نے اتنا بڑا پورٹ دیا یہ ایک چھٹکی ہلدی میں نے لیا ہے اس چیز کے لئے کہ جس جس جگہ سے میں نے پلانٹ کی برانچے کو کٹ کیا ہے وہاں سے کسی کسی کسیم کا کوئی فنگس نہ لگنے پائے تو یہ ہلدی میں ان کٹی ہوئی برانچے پر لگا دوں گی اچھے سے تو پلانٹ میں اس سے کسی بھی کسیم کا کوئی فنگس نہیں لگے گا جہاں جہاں سے کٹ کیا ہے ان کی برانچے اس کو لوگ کر دینا ہے تو آپ بھی friends ڈینیم کی اس طرح سے care کریں believe میں آپ کو آپ کے پودھے پر لگتار پھول کھلتے ہوئے ملیں گے کچھ لوگوں نے مجھ سے question کیا تھا کہ ڈینیم کو ہم لوگوں نے دھوپ میں رکھا ہے لیکن flowers جو کھلتا ہے وہ ایک دن میں ہی مرجھا جاتا ہے اگر آپ کو آپ کے پودھے پر flowers دو سے تین دن تک چاہیے تو جب پھول کھلنے لگے آپ کے ڈینیم میں تو ایک سے دو دن تین دن کے لئے آپ اپنے پلانٹ کو سیمی شیڈ ایریا میں رکھ دیجئے جہاں پہ اس پہ بہت تیز دھوپنا پڑے تو وہ پھول جو ایک دن میں مرجھا جاتا ہے وہ دو سے تین دن تک آپ کے پودھے پر کھلا رہے گا اور آپ کے پلانٹ کو بہت اچھے خوبصورتی دیتا رہے گا تو اگر آپ دو سے تین دن کھلا چاہتے تو جب پھول کھلے تو پلانٹ کو ایک دو دن کے لئے شیڈ میں رکھ دیجئے تو وہ فلاس زیادہ ٹائن تک فریش رہے گا تو بس ایک چھوٹی سی انفرمیشن تھی ہوپ آپ کو اچھی لگی ہوگی ایڈینیم پلانٹ پہ اور میں نے میری جو بھی پچھلی ویڈیوز کا لنک ہے مارچ کا اپریل کا وہ لنک میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی اگر ابھی بھی آپ لوگوں نے وہ خواد آپ کے پودھی میں نہیں دیا ہے تو آپ ایک بار وہ بھی خواد دیجئے اور اگر وہ سب خواد نہیں ہے تو آپ یہ گھرہلو خواد بنا کے دیجئے لگتار پھول کھلتے رہیں گے آپ کا پلانٹ ہیل دی وے میں گرو ہوتا رہے گا تو ملتی ہوں کسی نیکس ویڈیو میں نیکس ٹاپک کے ساتھ تب تک اپنا بہت خیال رکھئے گا چینل کو پلیز سبسکرائب کریے گا ویڈیو کو لائک این شیئر اوکے فینڈز بائی